السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں امید کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہیں بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں بچوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ انول اگزائم کا جو ریزلٹ ہے سیکنڈ ائر کا انٹر کا پنجاب وڑ کا میں آج اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ جانتے ہو کہ اس کے اوپر آلیڈی بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں بٹ تین کوئسنز ایسے تھے جو بچے نہ بار بار آج کل ڈیلی بیسز پر مجھ سے پوچھتے ہیں کچھ بچے وہ ہیں جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس لیے وہ مجھ سے پوچ کہ سر ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کب آ رہا ہے تو بیٹا آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے پنجاب کے سب ہی بورڈز کا وہ دس بجے آئے گا انشاءاللہ چار فروری کو آپ اپنے بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ وہ بچے جن لوگ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ کے اوپر یقین نہیں ہے آپ ذرا کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ افیشل ذرا ہمارے ساتھ ش کیونکہ ہم جب بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی اثر نوٹیفکیشن نہیں ہے تو یار میں اب اس کے اوپر میں کیا کہا سکتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ کال کر کے خود بورڈ سے کنفرم کر لیا کرو یار یا کسی اور بندے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اور یہاں میں ایک اور چیز بتا دوں آپ لوگ کو کہ آپ میں سے اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ یار میری جو سیپلی ہے وہ ابھی بھی کلیر نہیں ہوگی یا کوئی ایسا بچہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اگین مارکس امپروف کرنے ہیں تو آپ لوگ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے میں نے آپ لوگ کے لئے سپیشل کچھ جو ہے وہ گیس ٹائپ کچھ نوٹس جو ہے وہ ریڈی کی ہیں چپٹر وائز ہیں آپ کے سارے سائنس سبجیکٹس کے اس میں انگلیش بھی ہے آپ ان کو جو ہے وہ تیار کر کے آپ اچھے مارکس لے سکتے ہو اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ لوگ بچہ جانتے ہو کہ ہمارے پنجاب بورڈز کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ جس دن ہمارا ر ریزلٹ آتا ہے دس بجے وہ اس دن نو بجے جو ہے وہ بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ لوگ کا ریزلٹ ہے تو یار آپ بورڈ سے تو یہ نہ امید رکھے نا کہ انہوں نے آپ کو اتنے دن پہلے جو ہے وہ انفارم کر دینا ہے دیفینیٹلی جو میں بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ ہنڈے پسنٹ اثنٹک ہے میری بورڈ کے اندر بات ہوئی ہے صرف ایک بورڈ کے اندر بات نہیں ہوئی آلموسٹ پنجاب کے سبھی بورڈز میں بات ہوئی ہے تو آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ یار چار فروری کو آئے گا اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے آپ لوگ کو میرے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور یہ جو تھا قویسن نا بڑا مسومانہ سا قویسن تھا کہ سر یہ بتائیں کہ کیا ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا آ رہا ہے سر سیکنڈ اینول کا اس کے اوپر تو یار میں آلیڈی بتا چکا ہوں انشاءاللہ اچھے کی امید کرنی چاہیے آپ جتنا اچھا سوچو گے انشاءاللہ ریزلٹ ات اچھا سوچنا ہے وہ ذرا ریالیٹی بیس ہونا چاہیے ریالیٹی بیس سے مراد یہ ہے یار کہ انشاءاللہ اگر آپ اچھا لکھ کے آئے ہو تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اور آپ لوگ کو بھی امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اچھا ہے گا اور خدا نہ خواستہ اگر ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو پھر بھی گبرانے کی کوئی ضرورہ نہیں ہے یار اگر آپ مارکس امپروو کر رہے تھے یا آپ کو کوئی سیپلی وغیرہ ہے تو آپ اس کو ا اگین اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو ساتھ فیب سے آپ لوگ کے اگین جو ہے بچوں وہ ایڈمیشن جا رہے ہیں آپ لوگ اس کے اندر اگین اپیئر ہو سکتے ہو اور آپ اگر سیپلی کلیر کرنا چاہو وہی تو وہ کر سکتے ہو اگر آپ اپنے مارکس امپروو کرنا چاہتے ہو جتنے کرنا چاہتے تھے اتنے نہیں ہوتے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا یار thank you so much اللہ حافظ